سانسط کارتی کے شرما نے امبالا میں اپنے جن سمباد کارکرم کے ذریعے لوگوں کی سمسیاؤں کو سنا جن سمباد کے دوران سانسط کارتی کے شرما نے زلے کے بورے والا لکھنورا، ڈہر، گدولی اور جٹوار گاؤں میں لوگوں کی سمسیائیں جانی اور موقع پر ہی عدیقاریوں کو سمادھان کے آدھیش دیئے اس دوران سانسط کارتی کے شرما نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی اور سی ایم منوہر لال کے نردیش پر پردیش بھر میں جن سمباد کے کارکرم چل رہے ہیں اور جنتہ کی سمسیاؤں کا سمادھان کیا جا رہا ہے ریپورٹ اس پر دیکھئے سانسط کارتی کے شرما نے امبالا میں جن سمباد کارکرم کے ذریعے زلے کے کئی گاؤں میں لوگوں کی سمسیائیں سنی اور عدیقاریوں کو موقع پر ہی سمادھان کے نردیش دیئے سانسط کارتی کے شرما نے امبالا کی جن گاؤں میں جن سمباد کیا ان میں برے والا، لکھ نورا، دےہر اور جٹوارا گاؤں شامل ہیں جن سمباد کارکرم کے دوران سانسط کارتی کے شرما نے لوگوں کی سمسیاؤں کو نہ صرف سسلی پوروک سنا بلکہ لوگوں سے کارتی کے شرما نے اپنی جن سمباد کارکرم کی شروعات نارائنگر ہلکے کے برے والا گاؤں سے کی ہے گاؤں میں جن سمباد کارکرم میں لوگوں نے سانسط کارتی کے شرما کے سامنے اپنی سمسیائیں رکھی برے والا گاؤں کے بعد سانسط کارتی کے شرما نے لکھ نورا گاؤں میں جن سمباد کارکرم میں لوگوں کی سمسیائیں سنیں گاؤں میں جن سمباد کی دوران کارتی کے شرما نے کہا کہ پردھان منتری ناریند موڈی اور مکہ منتری منوحر لال کے نردیش پر جن سمباد کے ذریعے جنتا کے ساتھ سیدھے سمباد کارکرم چل رہا ہے کارتی کے شرما نے کہا کہ جن سمباد کارکرم کا مقصد شکایتوں کا موقع پر ہی نبتارہ کرنا ہے اس سوچ کے ساتھ مانے پردھان منتری جی دیش میں ایک نئی طریقے کی وکاس کی لہر لانے کا کام کیا ہے انہوں نے اسی طریقے سے پردیش میں مانے مکہ منتری جی نے بھی نئی طریقے کی سوچ لے لی آر لانے کا کام کیا ہے اور اس سوچ کو بھیوستیت کرنے کے لیے انہوں نے آدیش دیئے کہ ہر بیقتی جو جن پتے نے دی ہے وہ آپ کی بیچ میں جائیں لوگوں کی سمسیاں سمجھیں اور لوگوں کی جو بھی سمسیاں ہیں ان کو سنجھانے کا کام ہر جن پتے نے دی کو کرنا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے جن سمباد کے دوران سانسط کارتکیش شرما نے لوگوں کو بھروسہ دلائیا کہ ان کی سمسیاں کا ہر حال میں سمادھان کیا جائے گا کارتکیش شرما نے جنتا کی سمسیاں کو سویم مکہ منتری منوحہ لال تک رکھنے کا شواشن دیا ہے سانسط کارتکیش شرما نے کہا ہے کہ آپ کی جو بھی سمسیاں مکہ منتری منوحہ لال تک رکھنے کی جائے گی سب ہی کاموں اور سمسیاں کی ذمہ داری مکہ منتری کاریالے اٹھائے گا یہی نہیں مکہ منتری منوحہ لال دیا سکت طور پر آپ لوگوں کی کام کو مانیٹر کریں گے اب کی جو بھی مان بت رہے ہیں سوچاں بت رہے ہیں جو بھی کاؤں کی سمسیاں لکھتے ہیں جو کسی بکتی وشیش کی سمسیاں لکھتے ہیں میں ان سب کو پھرتیکش طور پر مانے مکہ منتری جی کے آگے لکھوں گا اور سیدھے انہوں نے اس بات کا عدیش بھی دیا ہے کہ آپ جو بھی جانکالی لے کے آئیں گے وہ صرف ایک کاغس کے طور پر ان کے پاس نہیں جائے گی بکہ اس کی بتائے گا مانیٹرین ہوئے گی اور جتنے بھی کام آپ اپنے پردیکش پردیکش طور سے رکھیں گے ہمارے سامنے وہ سارے کاموں کی ذمہ داری بھی بکھے مانتری کاریالے ہی اٹھائے گا اور وہ ہر کام کو پرسنلی مانیٹر کریں گے لکھنورہ گاؤں کے بار سانسط کارتکی شرما نے نارائنگڑ کے دےہر گاؤں میں جن سنوات کارکرم کے ذریعے لوگوں کی سمسیاں جہر گاؤں کی بار سانسط کارتکی شرما کا جن سنوات کارکرم گدولی گاؤں میں ہوا گدولی گاؤں میں بھی کارتکی شرما نے لوگوں کی سمسیاں کو دھان پورک سنا اور ادھیکاریوں کو سمادھان کے نردیش دیئے گدولی گاؤں میں جن سنوات کی دوران کارتکی شرما نے کہا میں صرف کہہ کر نہیں جا رہا ہوں خود آ کر دیکھوں گا کہ کام ہوا ہے یا نہیں کارتکی شرما نے کہا کہ ادھیکاری بھی سنشت کریں کہ سمسیاں اور کام آئے ہیں تو انہیں تیز سمیہ پر پورا کریں اپنے جن سنوات کارکرم کے دوران سانسط کارتکی شرما نارائنگڑ کے بھگوان پرشوڑام جی کے مندر بھی پہنچے اور پوڑا ارچنا کی پردیش سرکار جنسط کی سمسیاں کے سمادھان کو لے کر ستپر ہے ایسے میں سرکار نے سبھی منطری ودھائت اور سانسطزوں کو اپنے گریز دلوں میں جنسط کی سمادھان کے لئے کہا ہے اسی کڑی میں سانسط کارتکی شرما نے بھی امبالا میں جن سمباد کے ذریعے جنسط کی سمسیاں سنی اور ان کا سمادھان کیا کارتکی شرما نے ادھیکاریوں کو سخت نردیش دیئے ہیں کہ جنسط میں جو بھی سمسیاں آئیں ہیں انہیں ہر حال میں سمیں سے پورا کریں انڈیا نیوز ہریانہ کے لئے امبالا سے گرتن پرمار کی رپورٹ موسیقی